بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس سے پہلے ہم سسٹم سوفٹوئر کے بارے میں پڑ چکے ہیں آج ہم پڑھیں گے اپلیکیشن سوفٹوئر اپلیکیشن سوفٹوئر اپلیکیشن سوفٹوئر is used to perform specific tasks on the computer for user یہ دراصل یوزر کے لیے بنائے جاتے ہیں a large number of application software is available people use اپلیکیشن سوفٹوئر according to their needs بالکل اپنی ضرورت کے مطابق اپلیکیشن سوفٹوئر ہم استعمال کرتے ہیں کارٹون دیکھنا ہو تو کارٹون جو کہ اپلیکیشن سوفٹوئر ہے ایم ایس ورڈ میں ٹائپنگ کرنی ہے تو ایم ایس ورڈ وہ بھی اپلیکیشن سوفٹوئر ہے لیکچر تیار کرنا ہے تو ہم پریزنٹیشن سوفٹوئر استعمال کریں گے ٹھیک ہے سانگز سننے ہیں تو سانگز بھی آپ کے پاس کیا ہے اپلیکیشن سوفٹوئر ہے categories of application software customize جیسے کے نام سے ظاہر ہے جو کسی خاص ادارے کے لیے بنائے جاتے ہیں بینگ کے لیے سکول کے لیے یونیورسٹی کے لیے شاپنگ مال کے لیے تو وہ آپ کے پاس خاص قسم کے جو اسی ادارے میں صرف کام کر سکتے ہیں اسی ادارے کے لیے specific ہوتے ہیں ان کو customize software کہا جاتے ہیں اگر چھوٹا سا ایک بندی کیلئے بنایا جا رہا ہے تو ایک بندے بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن اگر بہت بڑا ادارہ ہے جس طرح health department ہے bank ہے یا government ادارے ہیں تو ان کی لیے پھر team of programmer مل کر ایک software بنائیں گے the cost of customized software is more than the package software کیونکہ وہ customized ہوتے ہیں وہ software development team بناتی ہیں اس وجہ سے وہ costly ہوتے ہیں تو software developed for a particular university is an example of customized software package software جس طرح MS Word ہے MS Excel ہے Powerpoint ہے تو یہ ایک MS Office میں موجود ہے ان کو package software کہا جاتا ہے ان کو productivity software بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک set ہوتا ہے software کا اور یہ generally استعمال ہوتا ہے مطلب گھر میں بھی استعمال ہو سکتا ہے office میں بھی خاص ادارے کے لیے نہیں ہوتے general purpose software ہوتے package software is a type of application software that is developed for sale to the general public it is also known as off-the-shelf software off-the-shelf software it enables the people to perform daily activities package software is normally developed by expert programmer word processor جس طرح MS Word ہے MS Excel ہے MS Access ہے Adobe Photoshop ہے یہ آپ کے پاس package software ہے جو کسی خاص ادارے کے لیے بلکہ generally سب اس کو استعمال کر سکتے اپنے نیٹ کے مطابق تو مجھے امید ہے کہ آج آپ کو application software کی بھی سمجھ آئے ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد ویڈیو میں ہم difference between system software and application software پڑھیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی